بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بار پھر ایک اور زینب کی بات کریں گے قصور کی زینب تو آپ کو یاد ہوگی اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا کس طرح اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا نے ہائلائٹ کیا کس طرح اس وقت کے چیف جسٹس ساکر بن سار نے نوٹس لیا اور کس طرح وہ معاملہ جلد از جلد نبٹا کیونکہ اس میں یہی تھا کہ بہت سارے لوگ انوالو ہو گئے تھے میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا عدلیا نے اپنا کردار ادا کیا اور پولیس نے اپنا کردار ادا کیا آج ہم بات کریں گے زینب کی اور راولپنڈی کی زینب کی راولپنڈی کے علاقے جھنڈا چیچی کی رہائشی نو سالہ زینب جو ہے وہ درندگی کا شکار ہوئی ہے اور درندہ جو تھا وہ کوئی اور نہیں تھا اس کا اپنا پڑوسی تھا اور بلکل گھر کے سامنے رہتا تھا ایسا ہی ہوتا ہے ان کیسز میں کہ عموماً یہ جو درندے ہوتے ہیں ان سے بچے معنوس ہوتے ہیں اور وہ بغیر کسی ہچ کے چاہٹ کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو قصور کی زینب کے ساتھ ہوا جو راولپنڈی کی زینب کے ساتھ ہوا اور جو مختلف جگہوں پر مختلف ننھیں فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ واقعہ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آج سارا دن یہ واقعہ جو ہے مجھے آئیڈیا نہیں کیونکہ نیشنل میڈیا کے اوپر اس کی اتنی کوریج نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی آج تک ہوئی لیکن یہ واقعہ جو ہے اس نے پورے راولپنڈی اور اسلامباد کو آج جو ہے بلکل افسردہ کیے رکھا جھنڈا چیچی کا جو علاقہ ہے وہ اب بھی افسردہ ہے اس نننی کلی زینب کو جو ہے وہ تفن کر دیا گیا ہے لیکن جو اہل علاقہ ہیں وہ اب پریشان بھی ہیں افسردہ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں یہ زینب تھی جی نو سالہ زینب اور یہ رہتی ہے جھنڈا چیچی کے علاقے میں یہ کل شام اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں چھے بجے کے آس پاس گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچی چیز لینے کے لیے باہر نکلی جیسے بچے باہر نکلتے ہیں اور یہ بڑی روٹین کی بات ہوتی ہے محلوں میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بچے بچیوں کا آنا جانا باہر پروسیوں کے گھروں میں شاپ تک جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اس ویچاری کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ کل شہ بجے کے آس پاس نکلتی ہے گھر سے اور اس کے بعد گھر واپس نہیں آتی گھر والے پہلے ویٹ کرتے ہیں کہ میں بھی شاید چیز لینے گئی ہے کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہوگی آس پاس کہیں چلی گئی ہوگی تھوڑا سا وہ ویٹ کرتے ہیں ویٹ کرنے کے بعد جب ان کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ یار یہ تو دیر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ پھر اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے جو گھر ہیں وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ زینب تو نہیں آئی ہے لیکن وہاں سے جواب نفی میں ملتا ہے اس کے بعد یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ بچی غیب ہو گئی ہے ہوا تو وہی اس کے بعد یہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے علاقے کی مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس طرح زینب گم ہو گئی اور اگر کسی کو ملے یا کہیں پہ ہو تو خدا رہا وہ اسے گھر چھوڑ جائیں بچی پھر بھی نہیں ملتی اس کے بعد جو علاقے کے وہاں پہ جو گلی کے جو محلے کے چھوٹے بچے ہیں جو زینب کے دوست بھی ہوتے ہیں ان میں لڑکے لڑکیاں سب شامل ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈھونے آس پاس چیک کریں کہ کہیں زینب کسی کے گھر میں نہ ہو جس سے پتہ نہ چل لو تو یہ بچے جو ہے وہ آس پاس کے گھروں میں دیکھنا شروع کرتے ہیں جو میری اطلاعات ہیں میرے جو راولپنڈی کے دوست رپورٹر ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس دوران جب یہ بچے تلاش کر رہتے ہیں زینب کو تو ایک بچہ سامنے والے گھر جاتا ہے سامنے والے گھر جو جاتا ہے تو بچہ ہی نشان دہی کرتا ہے کہ بیڈ روم میں بیڈ کے نیچے کچھ ہے کوئی بندہ ہے تو بہرحال وہی ہوتا ہے جب دوسرے لوگ آ کے چیک کرتے ہیں تو بیڈ کے نیچے سے زینب کی لاش نکلتی ہے اور یہ جو گھر ہوتا ہے یہ زینب کی گلی میں ہی ہوتا ہے یہ ان کے پڑوسیوں کا گھر ہوتا ہے اور یہ لوگ بھی کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں اب معاملہ سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ بچی کے جو چہرے کے اوپر تشدد کے نشانات بھی ہیں اور جو اینی شاہدین ہے اور جو پوسٹ مارٹنم رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بچی کو زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہے اب شک کسی اور پہ نہیں جاتا سامنے اسی گھر میں جس کے بیڈ روم میں بیڈ کے نیچے سے لاش نکلتی ہے وہاں پر ایک بابر مسیح نامی لڑکا بھی ہے اس گھر کا تو ظاہر ہے سب کا شک اسی پہ جاتا ہے اور پھر پولیس کو بلائے جاتا ہے ڈیڈ باڈی ریکاور ہوتی ہے اور اس کے بعد پولیس اس بابر مسیح کو بھی گرفتار کر لیتی ہے جب بابر مسیح گرفتار ہوتا ہے تو پولیس جب اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو وہ بقاعدہ طور پر اقرار جرم بھی کرتا ہے اعتراف جرم کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے زینب کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور زیادتی کے بعد اسے قتل بھی کیا ہے یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور یہ واقعات ظاہر ہیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ واقعات پاکستان میں تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ ہماری معاشرے کی بیراروی دین علاوہ یہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں مختلف اس میں آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہیں لیکن منحیس القوم ہم اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں کرتے یہ سارا معاملہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس بچی کی لاش کو رکھ کر تھانہ سیون لائن کے سامنے آج پورا صبح کے ٹائم اتجاج ہوتا رہا اس کے علاوہ احکین نے اتجاج کیا اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ بابر کو سزا دی جائے سرعام پھانسی دی جائے یا ہمارے حوالے کر دیا جائے کیونکہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے اس کے اوپر پولیس کا اپنا ایک موقف تھا پولیس نے ان کو کہا کہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں آپ کو انصاف ملے گا ہم اس کو قانون اور آئین کے تحت اس کو سزا دلوائیں گے اور اگر اس کے اوپر ظاہر اطراف تو کر چکا ہے اور رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی زیادتی ثابت ہوئی ہے پولیس اس کے اوپر مزید انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پہلے لوائکین نے بہت زیادہ احتجاج کیا پھر انہوں میں تھانے میں گھسنے کی کوشش بھی کی سیول لائن تھانہ میں پولیس کی اضافی نفری بلائی گئی وہاں پر اور پولیس کی اضافی نفری نے جو ہے ان کو کنٹرول کیا اس کے بعد جو ایس پی ہیں وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر ان کے ساتھ مزاقرات کیے اور مزاقرات کرنے کے بعد سید علی ایس پی جو ہیں انہوں نے آ کر ان کے ساتھ مزاقرات کی ہیں ایس ایس پی پوٹوہار جو ہیں انہوں نے کمیاب مزاقرات کی ہیں ایس پی سید علی جو ہیں انہوں نے زیادتی ثابت ہونے کا بتایا تھا تو بہرحال ایس ایس پی پوٹوہار جو ہیں انہوں نے آ کر کمیاب مزاقرات کیے ٹریفک بند تھی ان کے اتجاج کی وجہ سے وہ ٹریفک کھلوائی گئی اور مقتولہ کی بقیدہ تدفین کی گئی اب اس کی تدفین ہو گئی ہے اور یہ جو کیس ہے یہ اب آہستہ آہستہ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے مجرم جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے فیلال اس کو ملزم کہا جا رہا ہے میں بھی اس کو ملزم ہی کہوں گا لیکن یہ اطراف تو کر چکا ہے لیکن پولیس کہتی ہے پولیس کا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ ہم اس کو مزید انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تب تک جب تک اس کی کپلیٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تب تک پولیس مزید کچھ بتانے نہیں کہہ رہی وہ کہتا ہے جہاں ہماری کسٹڈی میں ہم اس کو کریں گے بہرحال اس کے گھر والوں کو اللہ سبر دے ظاہر ہے کل اس وقت تک زینب بلکل ٹھٹھاک تھی کھیل بھی رہی تھی گھر میں بھی تھی لیکن آج اس وقت جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں زینب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے درندگی کی ہے بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس طرح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو عبرتناک سزا ملنی بھی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے آواز ایسے لوگوں کے لئے اٹھانا بڑا ضروری ہے میں نے ویڈیو کسی اور چیز کے لیے مائنڈ بھی بنایا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے یہ چیز ایسی آگئی تھی کہ اس کے اوپر ویڈیو کرنا بڑا ضروری تھا اور ان چیزوں کے پر ویڈیو کرنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے آواز اٹھائی جائیں ایسے بچوں کے لئے آواز اٹھائی جائیں ہم خود بچوں والے ہیں تو ظاہر ہے بچوں کے لئے اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر معاشرے کو آویرنس دینا اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا بڑا ضروری ہے اور اس پر بارہ آواز اٹھائی جائے گی ہم بھی اٹھائیں گے اور بھی وہ لوگ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ جس نے جس نے یہ گھناؤنا فیل کیا ہے اس کو عبرتناک سزا ملے دوسروں کے لئے وہ عبرت کا نشان بنے تاکہ معاشرے سے ان واقعات میں کمی آیا اور معاشرے سے یہ واقعات کا خاتمہ ہو آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آنے والے کہ اس ویڈیو تکلمہ اجازت ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا ہم یناسر اور اس کے خلاف ساتھ شنکھنے والوں کو اور اللہ ہر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے اور اسی دنیا میں اس کا انجام ہمیں بھی دکھائے پاکستان زداباد اللہ حافظ